موسیقی نظرین حدیث کی چھے مشہور کتابیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں اور تمام جگہ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور امت مسلمان پر اعتماد کرتی ہے برسغیر میں زیادہ تر یہ کتابیں الکتب ستہ کے نام سے جانی جاتی ہیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں سیہا ستہ کے نام سے جانی جاتی ہے ان چھے مشہور کتابوں میں دو کتابوں کے مولفین کا تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں تیسری کتاب ہے سنن ابی دعود سنن ابی دعود کے مصنف امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے سلیمان ابو دعود کنیت ہے اور وہ کنیت ہی سے مشہور ہیں نصب ان کا یوں ہے کہ سلیمان بن عشرز بن عساق بن بشیر بن شداد بن عمر بن عمران السجستانی بعض لوگوں کا مورخین کا کہنا ہے ان کے جد عالی یعنی عمران جنگ سفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک تھے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی امام دعود رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں دو سو دو ہجری میں پیدا ہوا اور ان کا تعلق مشہور قبیل عزد سے ہے ان کا نصبی تعلق قبیلہ عزد سے ہونے کی وجہ سے عزدی کہلاتے ہیں خوراسان کے مشہور علاقہ سجستان سے ان کا سکونتی تعلق ہے اور یہ سجستان جس کو سیستان بھی کہتے ہیں اگرچہ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن ان کا اختلاف کرنا درست نہیں ہے سجستانی کی نسبت مشہور شہر سجستان تک ہے اخثر معرخین یہی لکھتے ہیں آخر عمر میں بسرہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اس لئے بعض لوگوں نے ان کا اصلی وطن اس کے قرب و جوار ہی میں قرار دیا ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے اصل میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے اسارضہ کی تعداد تین سو کے قریب ہے ان میں امام احمد بن حنبل عساق بن راہوے ابو سور جیسے بلند پایا فقہ و محدثین شامل ہیں یاہی ابن موئین حشام بن عبد الملک تیالسی ابو بکر بن عبی شعبہ عثمان بن عبی شعبہ جیسے نامور ناقدین فن اور عیمہ محدثین بھی ان کے اسارضہ میں شمار کی جاتے ہیں ان کے چند اور مشہور اسارضہ کا نام اگر ہم دیکھیں تو حیوہ بن شریح خلق بن حشام بغدادی ربی بن نافح حلبی اور زہر بن حرب اور سعید بن سلیمان بزار واسطی سعید بن منصور سلیمان بن حرب اس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے ان کے اسارضہ کی ان کے تلامزہ میں شاگردوں میں اس کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے سلن کے رواعت میں ابو عمر احمد بن علی بن حسن بسری ابو علی محمد بن احمد بن عمر لولوی ابو طیب احمد بن ابراہیم اشنائی ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد عارابی ابو بکر محمد بن عبدالرزاق بن داسا ابو الحسن علی بن حسن بن عبدانساری ابو عیسیٰ عساق بن موسیٰ بن سعید رملی اور ابو عسامہ محمد بن عبدالملک بن یزید رواس یہ امام صاحب کے مشہور شاگردوں میں شمار ہیں امام دعود رحمت اللہ علیہ نے سلن کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کی شہرت کا اصل سبب سنن نبی دعود ہی ہے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے دستور کے مطابق حدیث کے حصول کے لیے اپنے شہر کے علاوہ مختلف علاقوں کا سفر کیا جن میں بسرہ حجاز بغداد عراق خوراسان مصر شام جزیرہ نیشہ پور مرب اور اسبہان وغیرہ کے محدثین آپ کے اسادہ میں شامل ہیں اور آپ نے ان جگہ کا بار بار سفر کیا ہے اللہ رب العزت نے حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کو حافظہ بڑے غضب کا دیا تھا اور ذہن بڑا نکتہ سنج تھا محمد بن یاسین حروی فرماتے ہیں اور فاظ حدیث میں ابو دعود بھی ایک مشہور حافظ ہیں ابو آتم کا بیان ہے کہ وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں ایک امام تھے محمد بن مخلط فرماتے ہیں ابو دعود ہزاروں حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے اور جب انہوں نے سنن مرتب کی تو تمام اہل زمانہ ان کے حفظ و تقدم کے محترف ہو گئے امام نوی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسلام کو ان کے کمال حفظ کا اعتراف ہے حفظ حدیث کے علاوہ جرح و تعدیل میں اور اسماء رجال میں اور ان پر حکم لگانے میں حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ کو بڑی مہارت تھی وہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سقیم ہے کون قوی ہے کون ضعیف ہے مشہور منکر حسن شاز ہر طرح کی حدیث کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور اس کا ملکہ ان کو بہت اچھا تھا محمد بن یاسین ہر بھی فرماتے ہیں کہ وہ حدیث نوی کے حافظ و واقفکار بھی تھے اور ان کی اسناد اور علل کے ماہر بھی تھے ابو عبداللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ حدیث کی تخریج معلول و ثابت غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والے چار حدمی ہیں امام بخاری امام مسلم اور ان کے بعد ابو دعود اور نسائی غرض یہ کہ علم جروح تعدیل کے ساتھ نقد حدیث میں ان کا بہت اونچہ میہار اور پایا تھا امام ابو دعود اس دور میں پیدا ہوئے تھے جب دنیا اسلام میں نامور محدثین موجود تھے اس لیے اس زمانے میں انہوں نے فند حدیث میں کمال پیدا کیا امام حدیث و آساتین فند میں ان کو امتیازی درجہ حصل ہوا اور جلالت قدر کا اطراف ان کے بڑے بڑے ان کے ہم اثر علماء جن میں بعض ان کے شاگرد ہیں بعض ہم اثر ہیں اور بعض اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں ان تمام نے کیا ہے وہ صرف حدیث کے حافظ نہیں تھے اگرچہ شہرت ان کی محدثی کے اعتبار سے ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بڑے زبردست فقیح اور مستحد تھے اسی لیے ان کی کتاب کا مطالعہ کرنے والے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے احادیث سے کتنے باریکی کے ساتھ مسائل مستمت کیے ہیں امام ابو حاتم ان کو فقیح قرار دیتے ہیں اور دیگر تاریخ دانوں نے بھی ان کا شمار جس طرح سے محدثین میں کیا ہے اسی طرح سے فقہ میں بھی کیا ہے اور ان کے تفقہ اور اجتحاد کا اعتراف کیا ہے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ حدیث نقد حدیث اور اسماع الرجال ان تمام کے ساتھ تفسیر اور علوم تفسیر پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے امام ابو داود کا فقیح مذہب کیا تھا بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بعض لوگوں نے ان کو حنابلہ میں شمار کیا ہے اور شاید وہ اس لیے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں تو اگر شاگردی کی وجہ سے ان کو حنبلی قرار دیا گیا ہے تو اس اعتبار سے تو ان کو حنبلی کہہ سکتے ہیں باقی وہ خود مشتہد ہیں فقیح ہیں وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں انہوں نے ہر مسئلہ دلیل کی بنیاد پر جانا ہے اور دلیل ہی سے اس کو راجع یا مرجوع قرار دیا ہے اس کے باوجود کہ وہ حدیث فق اور تفسیر اور اسماء الرجال اور نقد حدیث کے بڑے زبردست علم تھے لیکن ساتھ ہی زہد و تقوی میں بھی اونچی شان رکھتے تھے امام احمد فرماتے ہیں کہ وہ فق علم حب ضب عبادت تقوی ہر اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے یاسین حروی فرماتے ہیں کہ وہ بے مثال عالم و حافظ ہونے کے علاوہ عبادت و ریاضت عفت و پاک دامنی خیر و صلاح ورہ و تقوی میں بھی منفرد خصوصیت کے مالک تھے آداب شریعت کی پابندی اور سنت نبی کی اعتباہ کا خاص اعتمام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علی ان کے بارے میں لکھتے ہیں در حفظ حدیث و اعتقان روایت و عبادت و تقوی و صلاح و احتیاط درجہ آلی داشت اللہ میں ابن کسیر کا بیان ہے وہ کہنا فی آلہ درجت والعفافی والصلاحی والورع جنیوی جاہو حشمت سے ان کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا بلکہ وہ اس سے بھاگتے تھے لضائض و مرغوبات سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے عمرہ صلاتین کے دربار میں جانے سے ہمیشہ کنارہ کشیک اختیار کرتے تھے اور دنیا تلوی اور اس کے لیے محنت و کوشش کرنا وقت کو ضائع کرنا مانتے تھے امان صاحب نے جس انداز سے زندگی گزاری وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے کبھی دنیا جماں نہیں کی اور ساری زندگی حدیث اور علوم حدیث کے ساتھ جڑے رہے اور اس میں اتنی محنت کی اور اتنے خلوص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ان کی محنت کامیاب کی اور ساری دنیا میں ان کی کتاب کو نہائیت ہی اونچہ مقام اور درجہ اللہ رب العزت نے اتا فرمایا اور یہ ان کی قبولیت ہی کی بات ہے اور خلوص اللہیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کو یہ درجہ دیا کہ آج دنیا کے تمام مدارس میں جو کتاب حدیث میں باقاعدہ درس میں شامل کی جاتی ہیں ان میں ان کی کتاب سنن ابی دعود بھی شامل کی جاتی ہے بہتر سال کی عمر میں بروز جمعہ سولہ شبوال دو سو پچھتر ہجری کو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلالیا امام صاحب نے عالم آخرت کا سفر اختیار کیا تو لوگ ان کے بعد ان کو یاد کر کر کے مدتوں روتے رہے ابباس بن عبدالواحد نے نماز جنازہ پڑھائی اولاد میں ایک سائز زادہ ابو بکر عبداللہ جو آپ کے شاگرد اور نام اور محدث تھے ان کا ذکر ملتا ہے تصانیف میں اگر ہم دیکھے ہیں تو کتاب الرد علی اہل قدر اور کتاب الناسق والمنسوق کتاب المسائل مصند مالک کتاب المراسیل اور اس کی علاوہ بھی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں سنن ابی دعوت چار ہزار آٹھ سو منتخب حدیثوں پر مشتمل ہے امام صاحب نے اس کی ترتیب و تعریف کا کام دو سو اکتیالیس حجری سے پہلے بغداد میں انجام دیا تھا سنن ابی دعوت سے پہلے حدیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان کے تعلق جوامے اور مسانید سے تھا یعنی ان میں سنن احکام تفسیر قصص اخبار موائز و عذاب ہر قسم کی روایتیں ہیں لیکن امام ابو دعوت نے اپنی راہ سب سے الگ نکالی تمام محدثین میں ان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے صرف سنن احکام کی روایات اپنے مجموعہ میں داخل فرمائی اہل مکہ کے نام اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں میں نے سنن میں صرف احکام روایات جمع کی ہے زہد و فضائل لعامال وغیرہ کی حدیثیں اس میں شامل نہیں ہیں اس کی جملہ چار ہزار حدیثیں احکام و مسائل سے متعلق ہیں ان کی کتاب نبی دعوت شمار کی جاتی ہے صحیح ان کے بعد بہت سارے لوگ سنن نبی دعوت کو درجہ دیتے ہیں اور اس کو بہت عالی درجہ کا مانتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے سامنے جب سنن نبی دعوت کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی بہت تعریف کی زکریہ ساجی کے بیان ہے کہ قرآن مجید اسلام کی اصل بنیات اور سنن نبی دعوت اس کا ستون ہے ابن العرابی فرماتے ہیں مصحف یعنی کتاب اللہ اور سنن نبی دعوت کے بعد کسی اور چیز سے واقفیت کی ضرورت نہیں رہ جاتی محمد بن مخلط کہتے ہیں کہ ابو دعوت نے سنن مرتب کرنے کے بعد جب لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا تو محدثین نے اس کو مصحف کی طرح قابل اتباع سمجھا امام خطابی فرماتے ہیں کہ سنن ابی دعوت کمدہ اور نفیس کتاب ہے علوم دینیہ میں ایسی بھی نظیر کتاب نہیں لکھی گئی تمام لوگوں میں اسے اس میں ہر ایک سعودگی کا سامان موجود ہے عراق مصر بلاد مغرب اور اکثر ملکوں کے لوگوں کا اس پر اعتماد اور دار و مدار ہے علامہ بن الجوزی فرماتے ہیں ابو دعوت کبار محدثین اور ماہرین فن علماء میں تھے اور ان کی سنن جیسی کتاب کسی اور نے نہیں لکھی حافظ نبی دعوت علماء کے درمیان مشہور و متداول اور مقبول تصنیف خیال کی جاتی ہے قبل محسن کا بیان ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من اراد ان یستمسک بسنن فل یقرہ سنن ابی دعوت جو کوئی آدمی میری سنتوں کی اتباع کرنا چاہے اس کو سنن ابی دعوت کا مطالعہ کرنا چاہیے امام ابو دعوت خود فرماتے ہے کتاب اللہ کے بعد اس کتاب سے زیادہ کسی اور چیز کا علم ضروری نہیں اگر کسی شخص کو ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز سے وقفیت نہ ہو تو اس ساری خصوصیات علماء کرام نے لکھی ہے غرض یہ امام ابو دعوت رحمت اللہ کی یہ کتاب علماء اسلام نے کتاب اللہ کے بعد اس علاق معنی ہے کہ قرآن شریف ہو کسی کے پاس اور پھر سنن ابی دعوت ہو اور وہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے تو وہ آدمی گزار سکتا ہے اس کو مزید کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی سنن ابی دعوت کے بہت سارے نسخے پائے جاتے ہیں جو ان کے شاگردوں نے ان کے بعد محفوظ رکھے بہت سارے لوگوں نے اس کی شروعات لکھی ہے علم خطابی نے معالم السنن کے نام سے اور قطب الدین شرح قطب الدین کے نام سے اور امام منظری نے ابو محمد زکیدین عبدالعظیم بن عبدالقوی جو امام منظری کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اس کی تلخیص کی امام نبوی نے اس کی ایک شرح لکھی امام ابن القیم نے بھی اس کی ایک شرح لکھی اور ایک شرح حافظ اللہ الدین مغرطائی نے بھی لکھی اور انتحاؤ سنن یا اجالت العالم ابو محمود شعب الدین احمد بن محمد مقدسی نے بھی خطابی کے معالم السنن کی تلخیص کے طور پر اس کتاب کے اہم چیزوں کو ذکر کیا ابن ملقن نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے اسی طرح سے ابو ذرا ولی الدین احمد بن عبدالرحیم زین الدین عراقی نے اس کی ایک شرح جو شرح عراقی کے نام سے مشہور ہے شرح ابن رسلان بھی ایک مشہور شرح ہے ابو العباس احمد بن حسین رملی مقدسی جو ابن رسلان کے نے بھی لکھی ایک شرح علم سندی نے لکھی اور ایک شرح مشہور عالم مولانا شمشل قزیم عبادی مرہوم نے بتیس جلدوں میں غایت المقصود کے نام سے اس کی ایک شرح لکھی اور غایت المقصود کے علاوہ ایک شرح عون المعبود کے نام سے بھی لکھی گئی اس کے علاوہ بھی بذل المجہود ایک شرح بہت مشہور شرح وہ بھی اس کی لکھی گئی اس کے علاوہ بھی اردو میں اور دوسرے علماء نے اس کی مختلف شروعات لکھی ہے اور یہ چیز اس بات کو بتلاتی ہے کہ علماء اسلام کے نزدیک اہل علم کے نزدیک سنن ابی دعوت کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے اس کی شروعات میں بڑے علماء نے حصہ لیا ہے اور اس کتاب کی شرح کر کے امت کے لیے اس کو اس لائق بنانے کی کوشش کی ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے اللہ رب بلزت ہمیں اور رب کو نکمل کرنی کی تو فیق عطا فرمائے ایک بات جو اس اپیسوڈ کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں امام ابو دعود نام سلیمان ہے سلیمان رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی کیا اس لیے کہ ان کی شورت ہو جائے نہیں تو کس لیے لکھی اس لیے لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 آپ کے رشادات اور زندگی کے ہر موڑ کے لیے آپ کے پیغامات نماز روزہ حج زکاة کے علاوہ اخلاق معاملات ان تمام کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اس کتاب کے ان کتابوں میں رسول اکرم کی احادیث کو چھان کر پھٹک کر تحقیق کر کے اور ہزاروں حدیث وں سے انتخاب کر کے یہ کتابیں اس لیے لکھی ہیں تاکہ ہم ان کا مطالعہ کریں ان کو پڑھیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ 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 ہے تو یہ آئینہ ہے اس آئینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اور بستیوں کی اکثریتیں یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 لیکن حقیقت یہ ہے وَمَنْ يُتِ اللہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاس کامیاب وہی آدمی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب الزت حمی اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور آسان کرے ہمارے لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اسی پر ہمارا خاتمہ ہو ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں